بسم اللہ الرحمن الرحیم بیجبہرہ گاؤں میں جنگجو اور سیکیورٹی فارسز کے ماں بہن مختصر گولیوں کے تبادلے میں دو جنگجو جہنبخ ہو چکے ہیں پولیس کے مطابق سپہر کو مصدقہ اطلاع ملنے پر مذکورہ علاقے کو محصر ملے کر تلاشی کاروائی شروع کر دی گئی جو ہی فوج نے مشکوک جگہ کی طرف پیش قدمی کی تو وہاں چھپے بیٹھے جنگجو نے فارسز پر اندادون گولیاں چلا دی اور فوج کی جوابی کاروائی میں دو جنگجو جہنبخ ہو گئے جبکہ ان کی شناکت اور تنظیمی وابستگی کے بارے میں جانج پڑتال شروع ہو چکی ہے جمہور کشمیر پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی کی سربراہ اور سابق وزیر آلہ محبوبہ مفتی نے آج جنب کشمیر کے پلوامہ علاقے کے نائرہ میں پی ڈی پی کے نوجوان صدر وحید الرحمان پرہ کی رہائش گاہ پر جا کر ان سے ملاقات کی واضح رہے کہ نائے کے ذریعے مبینہ طور پر دہشت گردانہ روابط کے الزام میں گریفتاری کے اٹھرہ ماہ بعد پی ڈی پی یوتھ ونگ لیڈر وحید الرحمان کو بدھ کے روز ہائی کوٹ نے زمانت دے دی تھی پولیس نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ شمالی کشمیر کے کپڑا زلک کے سادنہ ٹاپ علاقے میں منشیات اور گولہ بارود کی برامتگی پر تین افراد کو گریفتار کر لیا گیا ہے جن میں ایک خاتن بھی شامل ہے پولیس کے بیان کے مطابق نشے کے خلاف ایک بڑی کامیابی میں کپڑا پولیس نے فوج کی ساتھ آر آر کے ساتھ مل کر سادنہ ٹاپ پر معمول کی جانچ کے دوران ایک گاڑی سے باری مقدار میں منشیات اور آئی ایڈی برامت کر لی ہے پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ تینوں افراد کی عسکری سرگرمیوں کی مدد اور فاروق کے لیے وادی کے دوسرے حصوں میں منشیات اور آئی ایڈیز منتقل کر رہے تھے قانون کی مطلق ادفات کے تحت پولیس اسٹیشن کرنا میں مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے جمعہ کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منو سنہا نے آج مقتول پولیس اہلکار مدسر شیخ کی گھر کا دورہ کیا جو گزرستہ بودھ کو بارہ ملہ میں عسکریت پسندوں کے ساتھ ایک تصادم آرائی کے دوران جہنبہ ہو گیا تھا ال جی موصوف نے دیگر اہدداروں کے ساتھ بارہ ملہ زلہ کے قصبہ اڑی میں مقتول مدسر کے اہلکانے سے ملاقات کی اور ان کے بالدین اور خاندار کے دیگر افراد کے ساتھ تیزیت کا اظہار کیا وستی کشمیر کے گاندرول زلہ میں آج ایک اٹھائیس سالہ نوجوان مردہ پایا گیا تفصیلات کے مطابق مقامی لوگوں نے گڑورہ میں دان کے خیتوں میں لاش دیکھی اور مطلقہ پولیس تھانے کو اطلاع دی پولیس کی ٹیم اطلاع ملتے ہی فوراً موقع پر پہنچی اور لاش کو اپنی تحویل میں لے لیے اور کیس درز کر کے تحقیقہ شروع کر دی گئی متوفی کی پہچان گڑورہ کے رہنے والے شاید احمد تانتری کے بطور ہوئی ہے یہ تھی آج دن بر کی اہم خبریں ملتے ہیں کل پھر نئے خبروں کے ساتھ تک تک آپ کو اور ہمارا اللہ نگہبان